بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں اللہ جانگا پہلے کچھ ہوتا ہے بعد میں معاملہ کچھ ہوتا ہے حضرت مسلم بن اکیل کے ساتھ جس دن عبید اللہ ابن نے زیادہ آیا چالیس ہزار کلش کر تھا اگلے دن صبح ہوئی اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامعہ مسجد میں زور کی نماز کے لیے گئے تو کپان ساتھ ادار آدمی نماز پڑھنے آیا اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چاند ہزار لوگ رہ گئے نماز کی نیت باندی توجہ کرنا میری بات پہ ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا لوگوں نے نماز کی نیت باندی تو حضرت مسلم بن اکیل امامت کر رہے ہیں ہاتھ باندے ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیئے ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا ہاتھ کیوں نہیں باندے کہنے لگے اگر عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نہ تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پاری نہیں رہتے وہ ایسے ہی کھڑے تھے ہاتھ نہیں باندے سیرے سے جب نماز کی امامت باندی تو دس گیارہ صفحے تھی جب مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پیرا تو کچھے بندے ہی نہیں تھا حضرت مسلم بن اکیل کو گرفتار کیا گیا عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے بہت اونچا منار تھا کوفے کا گورنر راوز کا اوپر لے جا کے جناب مسلم بن اکیل کو زمین پہ گرایا گیا اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں حالات بڑے اچھے خط ملا تو امام حسین مکہ سے کوفے کی جانب چل پڑے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب چل پڑے تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرضک شائر ملا بڑا محبی اعلی بیعت تھا رستے میں ملاقات ہوئی حضرت مسلم بن اکیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو انہیں بار نہیں نکلنا ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا بس بس بڑا خوف ہے کوئی بندہ نہ بار نہیں کیا کوئی نہیں ضرورت ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرضک شائر رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں کہنے لگا حضرت نہ جائیے گا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلوارے ہیں آپ کے ساتھ نہیں سکتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آ کے کہا حضرت وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے اور اگلی بات فرضک نے یہ کی کہ حضرت مسلم بن اکیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا کوفے کے چونک میں بڑا ایک خوصورت فکرہ ہے امام حسین کا فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا لٹکا ہی تھا نا کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے کہ حضور نہیں تو آپ فرمانے لگے کہ مسلم بن اکیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا حضرت امام حسین تشریف لائے بچوں سمیت آئے حور بن یزید ایک شخص تھا حور بن یزید ایک مقتصر سا لشکر لے کہ اس نے امام حسین ایک جگہ پہ روکا پھر دوسری جگہ پہ روکا بے لاکھر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمائے جگہ کونسی یاکا حضور کرب و بلا فرمائے بس یہی خیمے لگا دو یہی حضرت سجدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے میں روکا ہے ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں پھر روکا بھی سب نے آپ روکے کیوں نہیں ابن کسیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے کہنے لگے بہم میں روک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنے چھکانے کے عادی ہو جائیں میں کہتا رہتا ہوں کہہ رہا ہوں کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا خطبہ دیتا تھا وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی عمر بن سعید کے سامنے تو عمر بن سعید کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نا کہا رہا ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے جنگ کے لئے تیار ہو فڑا فڑا اہلِ بیتِ نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہ حمسلی اللہ محمد وعالا عالمہ اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے یہ کیسا مرتبہ ہے کیسا انداز ہے دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ امام حسین نے کرب حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا وہ جو حکم ہے آپ کو روکنے کا آپ آگے نہیں جار سکتے امام صاحب نے فرمایا وجہ زنین اللہ کی ہے اس نے کہا آپ بیعت نہیں کروے یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں آپ نہیں جائیں گے امام روک گئے زہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحب زادے انہوں نے ازان زہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشت کرنے کروے ہیں فرمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نوازہ بڑی شان والا ہے حر بن یزید نے تین نمازیں لشت کر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں تین نمازیں زہر اثر اور مغرب پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گیر لیا گیا ہے یہاں بیعت کریں گے یہاں جنگ کریں گے دو ہی باتیں امام حسین نے فرمایا نہیں بیعت تو میں نہیں کرتا اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں اس نے خط لکھا عبیداللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دھڑایا پیچھے کوفے چند میل پہ کوف آتا کہا وہ نہیں مان رہے کیا کرنا تو حسین ابن علی ہے میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ان کا پانی بند کر دو لیک میل کرو کھانا پانی نہیں ملے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے بعد جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کرو دل نہیں مانتا جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبیداللہ ابن زیاد نے عمر بن سعید کو دس ہزار آدمی دے کے بھی گا کہا حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے آن کو ایک رے کا علاقہ تھا بڑی وہاں فصل ہوتی تھی لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے تو عبیداللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی سب سے سر سب دو شہداب علاقہ تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جگہ اگر حسین کے خلاف لڑو گی یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریوں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکلاتے ہیں یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں تیری جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں وقت اتنا نہیں کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں امام حسین کو روک لیا گیا عمر بن سعید نے روک لیا یک محرم کو امام آئے سات محرمتہ روکا گیا سات محرم کو پانی بند کر دیا جانور پانی پیتے تھے گھوڑے پیتے تھے کتے پیتے تھے لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت تین دن تک پانی بند رہا نو محرم کو عمر بن سعید نے اور لوگ بلائے شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا سنگ دل بدبخت جس نے عضرت علی اصغر کے گلے پر دیل مارا تھا وہ اور لشکر لے کے آیا رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا یہ نو دس محرم کی درمیانی رات یہاں آپ جنگ کریں گے یہاں آپ بیعت کریں گے دو ہی باتیں امام حسین اندر گئے سیدہ زینب سے مشکرہ کیا باہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا باقی جو تمہارا پروگرام ہے شمر اور ابن سعج کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں کیا انداز ہے امام حسین کا فرمانے لگے کل جنگ کروں گا مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کروں سین نے جانا ہے مجھے پتا ہے کل جزرٹ پہتر اور بھائی صدار کا کیا مکہ کراد مجھے دو میں مالک سے راز نیاز تو کروں میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والک بھی شہید ہیں بھائی بھی شہید ہیں نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے اب میری باری ہے تو مالک میں حضر ہوں مجھے موقع تو دو اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کیتی صبح مجھے موقع دو اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں ہور بن یزید پیچھے سے بولا کہنے لگا نہیں برتمیزی نہ کرو حسین کو موقع دو تمہیں دینا پڑے گا موقع دیا ہور بن یزید نے پھر منت کی کہا حضور آپ میربانی کرے مان جائیں فرمایا ماننے والا کھاکا کوئی نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی ضمیر کا سعودہ اب تو عام ہو گیا بزار لگتے ہیں ریڈ لگتے ہیں اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیشے چل جاتے ہیں اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ امام حسین نے فرما ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے ساری رات عبادت میں گزری ریاست میں گزری تحجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے خبردار سی کی آواز نہ اور امام زین اللہ عبدین سے فرمایا تو بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا لیکن خیال رکھنا پیچھے بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں ہماری بیویاں کسی کے گرمیت ہو جائے تو چار دن بخار نہیں اترتا امام علی مقام نے سجدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے میری بہن ہے پیچھے سارے بچے ہیں جوان ہیں ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہے صبح جنگ کا تبل بجھنے لگا فجر کی نماز بڑی سورت چڑھا دس محرم کا دن جمعہ کا وقت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ریت پر سجدے کیے لمبے سجدے لمبی نماز سورت شمس کی آیات دوسری رگت میں پڑی تو سارا کربلا بھونجنے لگا کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا نماز مکمل ہوئی تو حور بن جزید عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے پتا نہیں کون ہے تم نے نہیں پڑا تمہاری آنکھیں باندھیں تمہیں نہیں پتا کہنے لگا چھپ کر حکومت نظر آ رہی ہے حور بن جزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو مجھے حکومت نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے حکومت نہیں چاہیے امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں حور بن جزید ایڑی لگا کے نا جزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا امام حسین کے نام پر پہلا خار بھی اسی شخص نے کٹایا ہے لیکن جزید کی قبر پر لانت میں کوئی نہیں برساتا اس کا محل تھا بہت بڑا لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حور بن جزید کا مظاہر بھی بنا ہوا اس کو بھی سلامیں دی جاتی ہیں اور اب ہم اکیلہ حور بن جزید نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حور بن جزید رضی اللہ تعالی اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی جنابے امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا جہاد کا تبل بجا پہلے خدام آئے اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بزاری سے لوگ چڑھ گئے اسٹیجوں پہ بزاری سے نہ چرے پیداری ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے بزاری لوگ ہیں بھاگ رہے ہیں بازو چڑھائے ہوئے ہیں بٹن کھولے ہوئے ہیں تماشا بنا دیئے سننے والوں کا بھی اللہ یافظ ہے وہ سٹیج پہ یہ اہلِ بیعت کی شان بھی